اسلام علیکم دوستو میں ہوں رئی سحمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رئی سحمد افیشل چینل کی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم نے اس کوپ کھولی ہوئی ہے جی ٹی ایگل کی یہ میں آپ کو دیکھا ہوں یہ موڈل ہے جی ٹی ایگل تین نو چالیس اے او آئی آر ڈبلیو اے ایچ کے یہ سکوپ ہمیں سندھ سے بیجی ہے فکیل حسین بائی نے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ بلکل بلر ہو گیا تھا بلکل کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا اور زوم ان زوم آؤٹ یہ والا سسٹم کام نہیں کر رہا تھا یعنی کہ زوم والا آپشن کام نہیں کر رہا تھا اور ریزلٹ بلکل مددم ہو گیا تھا مسئلہ کیا ہوا تھا گن کے اوپر سکوپ لگی ہوئی تھی گن ان سے گری نیچے چھت سے تو سکوپ کو چوٹ لگی اس جگہ پر جو ہے نا اس کے ٹورسٹ والے جو موگ کرنے والے آپشن ہوتے ہیں ان کے اوپر تو یہ سکوپ خراب ہو گئی اچھا اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ مسئلہ اس میں ہوا کیا پہلی بات تو اس کو کھولنا کافی مشکل تھا یہ والا آپشن تو اس کا یہاں سے لے کر یہ والا حصہ کھولنا بلکل آسان ہے لیکن جو یہ والا ہے نا پرنٹ لینز ٹھیک ہے یہ والا حصہ یہ کھولنا کافی مشکل تھا کیونکہ اس کو لاک ٹائٹ سلوشن لگا ہوا تھا اور بطلب بہت ہی مشکل تھا اس کو کھولنا کیونکہ اس میں لینز ہے تو تھوڑا سا بھی اس کے اوپر دواو آتا تو یہ ٹوٹ سکتا تھا یا پھر یہ والا حصہ بھی ٹوٹ سکتا تھا بڑی مشکل سے میں نے اس کو کھولا کھولنے کے بعد اس کی ٹیوب نکالی تو ٹیوب کا مسئلہ کافی خراب ہے ٹیوب بلکل ڈیمیج ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کے ریٹیکل سامنے ہوتا ہے فرسٹ لینز جو ٹیوب کے اندر مطلب ٹیوب کے اندر ٹوٹل تین لینز ہوتے ہیں ایک ریٹیکل کے بلکل سامنے جس کو فرسٹ لینز کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا لینز اس کے بعد آتا ہے جی یہ دوسرا لینز ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا تیسرا لینز ٹھیک ہے یہ تین لینز ہو گئے اس کے مطلب ٹیوب کے اندر جو ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ زوم ان اوٹ کرنا اور دوسرے نمبر پہ ریزرٹ کلیر کرنا ٹھیک ہے تو ہزرٹ کیوں خراب ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا لینز اس کا ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ٹوٹنے کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ اس کا یہ دیکھیں یہ سراخ ہے اس سراخ کے اوپر پیسٹ ایڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر پلاسٹک کور چڑھوتا ہے یعنی کہ وہ بیرنگ کا کام کرتے ہیں وہ اس کے یہ والی جو لائنیں ہیں نا ان کے اندر دونوں بیرنگ والے وہ نٹ لگی ہوتے ہیں جو ان میں ٹائٹ ہوتے ہیں تو اس کو ایسے گمانے سے جو ہے نا یہ زوم ان اور زوم اوٹ کرتا ہے یہ والا فنکشن کام کرتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ریزرٹ بھی کلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے ریزرٹ اگر یہ دونوں لینز برابر سیر میں ہوں گے تب کلیر ہوگا اور دونوں لینز بلکل اوکی ہوں گے تو ریزرٹ اب اس کا پلر ہے اور زوم کام نہیں کر رہا ریزرٹ بلا رہا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ والا لینز ٹوٹا ہوگا ہے یہ ٹوٹا کیسے ہے یہ میں آپ کو دکھا ہوں یہ پیچ یہاں پہ جو پیچ ٹائٹ تھے تو وہ بلکل پیچ لینز کے برابر ہے یعنی کہ لینز یہاں پہ اس کا لینز فٹ ہے تو جو ہی سکوپ کو چوٹ لگی اس میں مطلب جو ہے نا اس کو زیادہ ریکوائل کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اندر جھٹکا لگا تو زیادہ جھٹکے کی وجہ سے جو ہے نا وہ نٹ ٹوٹ گیا اور نٹ کی مطلب ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے نا لینز بھی اس کا ٹوٹ گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ لینز اس کا ٹوٹا ہوا ہے بلکل ڈیمیج ہے تو اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر کسی دوست کے پاس ٹی ایگل کی خراب سکوپ پڑی ہو تو یہ ہی موڈل ہو ٹھیک ہے تب یہ کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس دو تین سکوپیں پڑی تھی تو ان کا جو ہے نا لینز اس میں نہیں لگا میں نے پوری کوشش کیا فرق آ رہا ہے تھوڑا تو ریزلٹ بھی اس سے جو ہے نا کلیر نہیں ہو رہا مطلب چھوٹی سکوپ کا لینز ایک آیا ایفیٹس میں لیکن وہ کام صحیح نہیں کر رہا وہ ریزلٹ کلیر نہیں کر رہا تو جب تک یہ والا لینز ٹھیک نہیں ہوتا یہ دوسرا نہیں لگتا تب تک اس کا ریزلٹ کلیر نہیں ہو سکتا دوسرے نمبر پہ یہ جو بیرنگ والے نٹ ہوتے ہیں لگے ہوئے وہ نہیں ملتے تو بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں مسئلے ہیں سکوپ تو ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن جو ہے نا جب تک یہ والے نٹ اور یہ والا لینز نہ ملے تب تک جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہے کیونکہ نیا موڈل ہے اس کے طرح کی خراب سکوپ میرے پاس پڑی نہیں ہے اس سے ایک پہلے والا جو موڈل آیا تھا وہ پڑا تھا لیکن وہ میں نے ایک دوست کو اٹھا کے دے دیا اس کو ضرورت تھی تو اب جو ہے نا آزانیں بھی آ رہی ہیں تو بس آج کی ویڈیو یہیں پہ انڈ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی دوست کے پاس ٹیگل کی سکوپ پڑی ہو فارسیل خراب ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے نمبر میں سکین کے اوپر جو ہے نا وہ لکھ دوں گا اس سے یہ ویڈیو مونیٹائز نہیں ہوگی لیکن نمبر میں پھر بھی لکھ دوں گا تاکہ آپ دوست جانبوں مجھ سے رابطہ کر سکیں جس کے پاس کوپ فارسیلو ٹیگل کی تینوں چالیس اے او آئی آر ڈبلی او ایچ کے خراب ٹھیک ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے اچھی قیمت میں اس سے جانبوں میں خرید لوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات